اپڈیٹ کر دیں کہ پاکستان کے لیے بڑی خوش خبری ہے آئی ایم ایف نے فنڈز کی منظوری دے دی ہے پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج مل گیا ہے آئی ایم ایف بورڈ نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فسیلٹی کا اعلان کر دیا ہے اور اس پروگرام کی منظوری دے دی گئی ہے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے بڑی خبر آئی ایم ایف نے فنڈز کی منظوری دے دی پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج مل گیا آئی ایم ایف ایگزیگٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلیٹی پروگرام منظور کر لیا اور مزید تفصیلات جانیں گے وائس آف امریکہ کی نمائندہ ایرم اباسی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑی خبر ہے اس وقت یہ پاکستان کے لیے پاکستان جس کو بہت زیادہ اس وقت دقت تھی قلت تھی اور ایک آئی ایم ایف کے لیٹر آف کمفرٹ کے بعد فانیلی انہوں نے اپروول دے دیئے ساتھ میں اور آٹھ میں جائزے کی اور ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر اب پاکستان کو مل جائیں گے جی ارم اباسی جی بالکل آئی ایم ایف نے ابھی کچھ تیر پہلے ہی پاکستان کے لیے ون پوائنٹ ون سیمن سیمن ملین ڈالر کا جو ہے پہلی کیس جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ جاری کر دی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جولائے میں آئی ایم ایف اور پاکستان کا جو سٹاف لیول کی میٹنگ تھی اس میں تیر پایا تھا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کو فور پوائنٹ ٹو بلین کا جو ہے وہ آئی ایم ایف دے گا اور آج اس کے جو پہلی کیس ہے وہ ریلیس کی گئی ہے یہ میٹنگ جو ہے آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف سٹاف لیول کی میٹنگ کے بعد وہ ریسیس پہ چلے گئے تھے بریک پہ چلے گئے تھے اور جب وہ واپس آئے تو آج پیر کو واشنٹن میں آئی ایم ایف نے پہلی کیس اس پیکیج کے لیے پاکستان کے لیے منظوری دے دی ہے بورڈ لیول کی میٹنگ میں رائٹ اور اب یہ بتائیے گا کہ آگے آنے والا پروسجر جو ہے وہ کس طرح کے دیکھ رہی ہیں آپ کنسیڈرنگ ابھی جو اوورال سچویشن رہی ہے خاصی دکت ہوئی پاکستان کو آئی ایم ایف کو رازی کرنے میں جی بالکل اور ان کی شرائط تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اپوزیشن بھی تنقید کر رہی ہے حکومت پر یہ فوری فنڈنگ کے لیے یہ رقم جو ہے وہ ریلیس کی گئی ہے تاکہ پاکستان کو جلد از جلد مدد فرہام کی جائے اور یہاں پر ڈی سی میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اس رقم کو پاکستان تک پہنچنے میں اتنا وقت نہیں لگنا چاہیے گا چاہیے اور مقصد بھی یہی تھا کہ پاکستان جو مطالبات آئی ایم ایف کے تھے وہ پورے کرے اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایسی بھی خبریں آئیں کہ حکومت خود کہہ رہی ہے کہ آئی ایم ایف چاہ رہی تھی کہ وہ تھڑی سیون بلین مزید جو پاکستان کو اس فسکل یہ اس مالی سال کے لیے چاہیے آہ اس کے جمع کرے تاکہ پھر جا کر جو ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کو کسی حد تک سہارہ دیا جائے اور آپ نے خود بھی دیکھا کہ میڈیا میں بھی آہ ہمارا جو فائننس منسٹر ہیں انہوں نے خود بھی یہ کہا کہ وہ یہ فنڈنگ سٹیٹ بینک بھی کہہ چکا ہے کہ یہ فنڈنگ سکور کرنے میں کسی حد تک آمیاب ہو گئے ہیں ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جب آئی ایم ایف اپنی اس اپروول کے بعد اب جو باقی دو طرفہ تعلقات دوسرے ممالک کے ساتھ ہے پاکستان کی اور جو فنڈنگی کمٹمنٹ ہوئی ہے وہ اب جاری کرنے کیا سانی پیدا ہو جائے گی ارم بالکل صحیح کہا آپ نے یہ جو ایک فنانشل ہیلتھ اور بینچمارک جو اس وقت آئی ایم ایف کی طرف سے ملا یہ آئی ایم ایف کا جو لیٹر آف کمفرٹ ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ سود مند ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی اور ڈونرز ہیں ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل وہ پاکستان کو اب ایزیلی آئی ایم ایف کے بیس کے اوپر ان کے بحاف کے اوپر جو ہے وہ فائننسنگ کر سکیں گے اور پاکستان کے لیے بہت بہتری کا امکان ہے پروائیڈڈ کے پاکستان اس صحیح سمت میں کھڑا ہو جائے جو آئی ایم ایف نے گائیڈ لائنز دی ہیں اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے جی بالکل آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جیسے کہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ ورل بینک اور ایجن ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ بھی جس قسم کی مالی امداد پاکستان کو دے سکتے ہیں وہ ممکن ہو پائے گی ساتھ ساتھ پاکستان اس وقت جو ہے سیلاب سے نپٹ رہا ہے جہاں پر 30 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں اور خود فائننس منسٹر مفتا ہی کہہ چکے ہیں کہ سیلاب سے مزید میشت کو نقصان پہنچا ہے اور کسی بھی مالی امداد یا ہیمنٹیرین ایٹ کے لیے بھی اب آسان ہو جائے گا کہ وہ پاکستان کے سیلاب زدگان کو ریچ آؤٹ کریں اور جو پاکستان کی میشت کو اس وقت وقتی طور پر سہارا چاہیے وہ اس کو آج اس اپروول کے بعد مل گیا ہے لیکن بیشتر ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ سیاسی استحقام بہت ضروری ہے کہ وہ شرائط جو ایم ایف چاہتا ہے پاکستان سے پوری کرے وہ تب ہی ممکن ہو پائے گی اگر یہ جو اس وقت موجودہ حکومت ہے ان شرائط پر عمل درامت کر سکے بغیر کسی سیاسی اپہیول کے لیکن سیاسی جو چاہیے اس وقت استحقام برم یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نہیں آ پا رہا ہے پاکستان میں جو بھی ریزن ہو ہر کوئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کی طرف جانا چاہیے لیکن ابھی تک ہم اس سٹیبلیٹی کے جانب نہیں آ پائے ہیں اور ابھی کچھ کہنا بھی بہت جلدی ہوگا کہ کبھی ہمیں یہ سٹیبلیٹی بل پائے گی ان دیٹ کیس ایم ایف کے ساتھ جو ہمارا مہاہدہ ہے اس کو کہاں دیکھ رہی ہیں اس کو کوئی نقصان پہن سکتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اور ایک سوال اور جس میں اگر ایڈ کر لیں وہ یہ کہ یہ جو نیا پنڈورا باکس پاکستان میں کھلا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو قائدین اور آئی ایم ایف کو لیٹر لکھیں کہ ہم پنجاب میں اور کے پی کے میں آئی ایم ایف پروگرام کو کنٹینیو نہیں لکھ سکتے تو باہر اس چیز کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے جی آئی ایم ایف سے میں نے پاسلی بھی اس حوالے سے بات کرنی کوشش کی انہوں نے کوئی کومنٹ تو اس حوالے سے نہیں دیا لیکن انٹرنیشنل ارگنائزیشن اور یہک انٹرنیشنل ارگنائزیشن ہے جس میں عمومی طور پر جو ہے ایک یہی رائے پائی جاتی ہے کہ وہ domestic policies پر اس طرح سے کومنٹ نہیں کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سیاسی محول ہے اس پہ وہ اس طرح سے کومنٹ directly تو نہیں کرتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ جو شرائط پاکستان نے ان سے کہا ہے کہ وہ مانے گا اور پوری کرے گا وہ پوری ہوں اور آج کے جائزے میں اسی بات کا تائین کیا گیا کہ پاکستان نے جو اب تک کے اس وقتی ریلیف کے لیے جو وعدے کیے تھے یہ پورے کسی حد تک ہوئے ہیں یا نہیں اب جیسے کہ بہت سارے مہارین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس فنڈی کے بعد بھی اگر مارکٹ میں روس کی جو جنگ چل رہی ہے یوکرین میں اس کی وجہ سے تیل کی پرائیسز اوپر جاتی ہیں انرجی کی پرائیسز اوپر جاتی ہیں تو پھر پاکستان جیسی میشت اور جو اس وقت ایک بہران سے نمیٹ رہی ہے ان کی وہ زیادہ ولنبل مارکٹ بن جاتی ہے ان کے لیے مزید مشکل ہوگا اور اس کے لیے دیفنیٹلی پولٹیکل ویل کی جیسے ماہرین بات کرتے ہیں کہ ضرورت ہے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مفتا اسمائل جو فائننس منسٹر ہیں ان کو اپنی ہی جماعت سے بھی بہت پاہفل لوگوں نے آوازوں نے تنقید کا نشانہ بنایا جب وہ سخت اقدامات جو کہ آئیم ایف چاہ رہا ہے وہ پورا کرنے کی بات کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ان کو پوری کروایا جائے موجود رہیے گا ایرم ابھی اپنی ویورسکری بھی بتاتے چلیں کہ وزیر خزانہ مفتا اسمائل کہتے ہیں کہ الحمدللہ آئیم ایف نے پروگرام کی منظوری دے دی ہے ہمیں اب ایک ارب سترہ کروڑ ڈالر کی قسط ملے گی انہوں نے کہا کہ میں وزیر آزم شہباز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں شہباز شریف نے بہت سخت فیصلے کیے ان فیصلوں سے پاکستان دیوالیا ہونے سے بچ گیا پوری قوم کو مبارک بات دیتا ہوں